ایم ایم آلم روڈ پر واقعے پلازے میں پورے سرار آتش صدی پلازے میں موجود افراد میں بھگدر مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بلکانیوں میں آ کر بچانے کے لیے دھائیاں رسیوں سے نیچے اترنے کی کوشش میں ایک شخص گر کر جا بھاک ساتھ شدید زخمی ہسپٹل منحق علی ٹاور میں آفز زد کی ایلڈی اے پلازا کی یاک تازہ ہو گئی جان بچانے کے لیے رسی سے لٹکنے والا امران نیچے گر کر جان گوا بیٹھا گرنے والے شخص کے فوٹیج لاہور نیوز کو موصول خوفناک آتش زدگی سہر طرف خوف پھیل گیا تیخانے میں لگنے والی آگ پلازے کی بلائی منزلوں تک جا پہنچی آتش زدگی کے تلاہ پر انتظامے کی دوڑے لگ گئیں ساتھ گاڑیوں ریسٹیو اور فائر برگے ڈملے نے ایک گھنٹے بعد آگ پر کاب اپایا پلازہ شہباز شریف کے دامات علی امران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائے وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہان ریسٹیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر کاب اپایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی آئی جی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی ٹاور میں آتش زدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈنگ کمپنی کے معاہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتش زدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا خطشہ رازہ مالک علی عمران ساف پانی کمپنی سکینڈل میں اشتہاری ہیں انتظامیہ کی گفلت یا لا پرواہی سٹیٹ لائف سوسائٹی کا ماہاں میں ڈوین کی سفائی کے دوران دم گھٹنے سے تیم مزدور جا بہت مرنے والوں میں عمران شاہ شہزاد اور بھوٹا شامل تیس بجلی خات ان کی مدوں میں ان کی قیمتوں میں بھوش رواہ اضافہ کر دیا گیا ہے ہم نے لوڈ چیڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں عوام دشمن پالیسیز کا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ زکر ٹھیک کرنے کے بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں عمران نیازی ووٹوں کی نہیں دھاندلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کے آسان اقبال اور شاہد خاقان باسی کے ہمراہ پریس کانفرنس صبح کبینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے وفاق کی طرح پنجاب سے بھی فالکو گاڑیاں نعلام کرنے کا فیصلہ اب سران کے پاس گاڑیوں کا تائیون کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی قیادت میں کمیٹی قائم سابق حکومت کے عوامی وفاق کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اور انس لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل چانبین کا فیصلہ وزیر اطلاف فیاس الحسن جوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ کورنس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بدنوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے امران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور اماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقد محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب اب آپ میں اس طفائق کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائے جائے پلاس ٹیک اور دیگر اشیاء کے ڈسپوسل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں کمپنیز کے زیر سماعت معاملات کی سماعت کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلم کان کا سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو پینتیس ارب روپے کے خسارے اور کمپنیز کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار پشمی شاد باغ میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ناجوان کے علاقت کا معاملہ ورسہ کا لاش فریس کلاب کے باہر رکھ کر احتجاج شدید ناربازی دھرنا دیے رکھا سپی سی ٹی کے مظاہرین سے مذاکرات، تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی عقین دہانی مظاہرین نے احتجاج موقر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے طرف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا یو سی اکھتر اکرہ اکرم بات میں سیورس سسٹم خراب اہل علاقہ سڑکوں پر آ گئے قواتین بھی سرا پہ احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی مظاہرین نے ٹائرز کو آگ لگا کر روڈ پلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی دلہا میاں بھی ٹرافک جانے پھنس گیا راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماشر ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے رٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا کیف جسٹس کی صاحفیوں سے گفتگو اخوات انجیو کا ڈیم فنڈ میں ایک کروڑو روپے کاتیا میسیج فانڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک عرب روپے جمع کروانے کا احنا ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کرتیا سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا صبح وزیر چودری زہیر الدین کا ڈیم فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسال کلما بورٹ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتھیا کا اعلان پاکستان ریلویز بھی ڈیمز فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلویز کا سالانہ دس کروڑو روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلویز سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا بریفنگ ریلوی ہیڈکورٹر میں اجلاس کی صدارت ریلوی کے کانٹریکٹ اور گھوسٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سترجی میٹ میں دوران زچ کی ڈاکٹرز کی گفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتالوں کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا عالی صدر کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکواری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمن راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو لڈی اے سٹی میں نو ارب سترہ کروڑو روپے کی کرپشن کا کیس نیے پروسیکیوٹر احتساب مدالک کو قائل کرنے میں ناکام اہد چیما کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد واپس جیل بھیج دیا گیا پنجاب فود آثورٹی کا گھڑ کا فری ملافت فری پنجاب میشن مختلف کاروائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالتی گھڑ کا تلف کر دیا گیا ماروخ پرینٹس کی جالی بوتلے بنانے والے فیکٹری پر بھی چاپا دس ہزار جالی بوتلے تر چار ہزار انرچی کینک کی برامر امیدوار ایک ہزار اکسو اٹھائیس پاس ہونے والے صرف آٹھ ایڈیشنل سیشن ججز کے تحریری انتحانات کے حیران کن نتائج آ گئے تحریری انتحان میں سو خباتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سیچ لاز لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کی پانی کی فراہمی واؤک تھرو گیٹس کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت عالمی فرسٹ ایڈ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ایلو ایس میں تقریر اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ بی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ حادثات میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانب بچائی جا سکتی ہیں اور امیلکی کانسل جنرل پنجابی ثقافت کی مداہ نکلی پنجابی پرم پیشری گجرہ دی کی سوٹنگ دیکھنے ایونیو سٹوڈیو کو ہنچ گئے